اسلام علیکم دوستو پارٹ تھری میں چاول کے مطلق ہم بات کر رہے تھے پچھلی حصے کے اندر ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ خادوں کا کیا شڑو رکھنا ہے اور ایک دن سے لے کے پچپن دن تک آپ نے مرحلہ وار کیا کیا کام کھیت میں کرنے ہیں دوستو آج پارٹ تھری کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ ضرر رسان کیڑے جو ہیں نقصاندہ جو انسیکٹ پیسٹ آف رائس ہیں ان کی نقصاندہ معاشی حد کیا ہے اور ان کے مطلق آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نرسری میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے اور فصل پہ آ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے دوستو ہفتہ وار پہ سکاؤٹنگ سے پنیری اور فصل پر کیڑوں کی درج زیل جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ان کی معاشی حد کا تائن کر کے آپ سفرش قدر زہروں کو جو ہیں لازمی استعمال کریں زہروں کے ایک ہی گروپ کی زہر کا دوبارہ استعمال سے بچا جائے تو بہت بہتر ہوگا دوستو مایا زہروں کے استعمال سے کسان دوست کیڑے مر جاتے ہیں لہٰذا کوشش کی جائے کہ دانے دار زہریں استعمال کی جائیں اور مایا زہریں صرف ان زیمینوں میں استعمال کرنی چاہیے جن میں پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ستمبر ہو اکتوبر ہو تیلے کے لیے پیس سکاؤٹنگ ہفتہ میں دو بار کریں کیونکہ ان دنوں میں تیلے کا خدشہ ہوتا ہے حملہ آور ہونے کا اور جن گھتوں میں پچھلے سال تیلے کا حملہ ہوا تھا وہاں آخری آب پاشی پر اس گروپ کی دانے دار زہر استعمال کرے جس کا اس سال پہلے استعمال نہ ہوا ہو تو لہٰذا نئی دانے دار زہر استعمال کیجئے گا جس جو پچھلے سال آپ لوگوں نے اس تیلے کے خلاف نہ کی ہو تاکہ قوت مدافعت نہ پڑ سکے دوستو اب ہم بات کریں گے کہ ضرر رساں کیڑے جو سب سے زیادہ چاول پہ آ سکتے ہیں جو آتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو ٹوکا ٹوکا جو ہے دوستو یہ مئی تا اکتوبر یا جولائی تا اکتوبر جو ہے حملہ آور ہوتا ہے تداد اس کی جو ہے وہ کتر کے کھاتے ہوئے پتوں کا اگر نقصان دیکھا جائے تو وہ آپ نے تین فیصد فصل میں دیکھنا ہے اور اگر بالگ اور بچے ایک نیٹ کے اندر کتنے آتے ہیں یعنی کوئی جال جو مارتے ہیں اس میں اگر نرسری ہے تو تین عدد اور فصل ہے تو پانچ عدد آنے پر آپ لوگ سپری لازمی کریں دوستو تنے کی جو سنڈیاں ہیں جیسے وائٹ سٹیم بورر ہے ییلو سٹیم بورر ہے یا جو ہے دوسری جو پنک سٹیم بورر ہے مختلف قسم کی سنڈیاں جو دھان پر حملہ آور ہوتی ہیں ان کی میئی اگست تا ستمبر جہنا لازمی آپ لوگوں نے پیس کاؤٹنگ کرنی ہے اگر تو روشنی کے پھندوں پر تداد فی پروانہ کی بات کریں تو اگر چار سے پانچ پروانے آتے ہیں ایک رات نرسری پر تو زہر پاشی ضروری ہے اور اگر آٹھ سے دس عدد آ رہے ہیں تو پھکیت کے اندر بھی اس کی زہر پاشی ضروری ہے اور اگر دوستو سوک کو گنا جائے تو پانچ فیصد سوک ہو نرسری میں تب جو نرسری طور پر زہر پاشی کریں اور اگر پانچ فیصد فصل میں ہو تو تب بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اب ہم بات کریں گے پتہ لپیٹ سنڈی کی دوستو اغسط یا جو ہے ستمبر تا اکتوبر ان دو تین مہینوں میں اس کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے تو حملہ شدہ پتے جو لپٹے ہوتے ہیں ایک پتے کے ساتھ وہ آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں نرسری میں تو کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اس میں اس کا حملہ عام طور پر نظر نہیں آتا لیکن فصل کے اندر اگر دوستو اغسط میں دو عدد ہوں یا ستمبر اکتوبر میں بھی دو عدد ہوں تو آپ لوگوں نے یعنی دو پتہ لپیٹ فی پودہ کے حساب سے آپ لوگوں نے اگر کاؤنٹ کی ایوریج تو آپ لوگوں نے لازمی اس کے خلاف زہر پاشی کرنی ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں سفید پشت والا یا بورا تیلا دوستو جو ہاپرز ہیں یہ رائس کے یہ بڑے ہی خطرناک اغسط میں اگر آپ لوگ بالک بچے کی فی پودہ ایوریج نکالتے ہیں تو پندرہ تا بیس ہونے چاہیے فصل کے اوپر نرسری کیونکہ چھوٹی ہوتی ارلی ہوتی اس پر نہیں آتا اور ستمبر اکتوبر میں اگر حملہ آبر ہے تو بالک اور بچے فی پودہ اگر بیس سے پچیس آتے ہیں تب آپ نے زہر پاشی لازمی کرنی ہے تو دوستو یہ ان کے معاشی حد ہے کہ نرسری کے اندر تداد ہو کتنی تب زہر پاشی کب کرنی ہے اور فصل میں کتنی تداد ہو تب زہر پاشی کرنی ہے تو ان کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اگلی ویڈیو میں اگلے پارٹ میں ہم پھر انشاءاللہ نیکس ملیں گے